جب ان کی بی جے پی کالیوں کی سرکارتی تھی تب یہ کیس ہوا اور جو کانگرس جو کانگرس کی کومنٹ تھی انہوں نے ریسٹ کیا اور اس میں چارجز کیا ہے کیس کیا ہے ایٹس بول ڈرکس بچیز ایٹس بول ڈرکس بچیز ویری سیریز چارج اس میں کیس ہے اس میں پہلے وہ جیل جا چکے ہیں ان کی سپریم کورٹ سے بیل ہوئی ہے اب یہ ایک ایسی ایٹی انویسٹیگیشن کر رہی تھی اور اس کی انویسٹیگیشن کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق کاربہ ہی ہو رہی ہے the law is taking its course اور جو مان گورنمنٹ ہے it has zero tolerance for any kind of corruption and particularly drugs and all this تو اس کی zero tolerance ہے تو جو ان کا وہ already case چر لیا ہے جو کانگرس گورنمنٹ میں ہی ہوا تھا اور کالی بی جے پی گورنمنٹ میں ہوا تھا اور پہلے وہ ریسٹ ہو چکے ہیں اور جو مانت کے اوپر ہیں جو ایسی ایٹی اس کی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق کاربہ ہی ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پروسیزر نہیں لیا گیا چنڈگر پولس کو ان فرم نہیں کیا گا ریسٹ وارنڈ نہیں دکھائے گے اس میں فیس بک نے بولا چلو ایم نوٹ پریبی ٹو دس باقی جو پولس ہے وہ اپنا ہے ایم شور دیئر دوئنگ اٹس پر لاؤ انہ نے کیا ہوگا پنجاب پولس جو ہے ڈراغز کے معاملے میں آپ دیکھ رہے ہو کتنے cases پکڑے جا رہے ہیں جو ہمارے مخمتری ہیں اور جو مان گورنمنٹ ہے ان کی جو پرائیٹی ہے وہ ڈراغ فری پنجاب ہے اس میں کوئی بھی آدمی ہو کسی بھی پارٹی کا ہو کتنا بھی بڑا ہو سب کے لیے مرلہ ایک برابر ہے سب کے خلاف کاربائی ہوگی چاہے ہماری پارٹی کا ہو کسی پارٹی کا ہو کسی پارٹی کا بھی ہو اس میں کسی کو بھی نہیں بکشا جائے گا آگے بھی ایس طرح کی کاربائی چالی رہے گی بلکل چلتی رہے گی چاہے جتنا بڑا آفسر ہو کتنا بڑا کوئی پولیٹیشن ہو جو بھی ڈراغ کے معاملے میں جو کہے سکا اس کے خلاف سخت سخت کاربائی ہوگی